موسیقی 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 جو ہے وہ کی جاری ہے ملزم سے اور ملزم کا ڈی ای نے ٹیسٹ بھی جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ بجوائے جائے گا اور تاکہ مزید جو ہے وہ جو حقائی کا وہ سامنے کچھ ہی دیر تک جو ہے وہ سامنے آ سکیں گے کہ آیا کہ ملزم جو ہے اس کا ڈی ای نے میچ کر گیا ہے یا نہیں کر گیا لیکن کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو اب کارل حسن تو یہ مزید تفتیش ہوگی تو ڈی ای نے رپورٹ کے بعد جو ہے وہ حتمی بتایا جا سکے گا کہ آیا یہ ملزم تھا یا نہیں جی بکا یہ بتائیے گا کہ ملزم جو عابد ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں آپ تک جو پولیس ٹیمے ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ تک ودود میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ تیسرا جو نام سامنے آیا ہے عباس کا اس کو گرفتار کرنے کے لیے لیکن جب اس ملزم نے اپنا بیان دیا وکارل حسن صبح تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو ہے وہ اپنے برادر جو ان کا برادر ان اللہ ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ خود کو سرنڈر کرے لیکن اس نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا پولیس کے سامنے اور جو ہے وہ بھی ضائف ہو گیا لیکن ملزم وکار جو ہے اس نے خود کو پیش کیا ہے اور یہاں پر بڑی اہم ہے آپ کو بتاتا جلوں کہ شیخ اپورا کی ایک اہم سیاسی شخصیت کی زمانت پر انہ نے جو ہے خود کو پولیس کے حوالے کیا اور ان کا انہوں نے یہ اپنا نام دیا کہ میں بے گناہوں میرے نام پر جو ریجسٹر دو سیمز برادر ایک میرے احسالے کے پاس عباس کے پاس اور ایک میرے سیم میرے سوسر کے پاس تھی جو استعمال کر رہے تھے بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے موٹر ویز یادتی کیس کا ملزم وکارل حسن سی آئی اے موڈل ٹاؤن تھانے پیش ہو گیا ہے ملزم نے صحت جن سے انکار کیا ہے اس حوالے سے مزید چونٹے ہیں نمائدہ روز نیوز آزم باجوا سے آر پھر سے ایک دفعہ راپتہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں آزم باجوا سے آپ کو پتا ہی چلیں کہ موٹر ویز یادتی کیس میں اہم پیش رافت جو ہے وہ سامنے آ چھکی ہے جس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں اور اس حوالے سے اور کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو پتائیں کہ موٹر ویزید聞ی کیس میں اہم پیش افسام میں آئی ہے جس میں ملزم وکار الحسن خود ذاتی طور پر پیش ہو گیا ہے اس کی جانب سے انکار بھی کر دیا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مبینہ ملزم وکار الحسن جو ہے وہ کون ہے وکار الحسن کی معلومات جو ہے وہ روز نہیں اس نے حاصل کر لی ہیں وکار الحسن کا تعلق شکل اوپر کے علاقے کلا ستار سے بتایا جا رہا ہے اور وکار الحسن کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے بھی ہیں اس میں شامل وکار الحسن چار بیٹیوں کا باپ ہے اور بیٹا ایسا نہیں کر سکتا ملزم وکار الحسن کی والد کی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وکار الحسن محنت کر کے روزی کماتا ہے بڑے بھائی کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے وکار الحسن موٹر سائیکل مکینک ہے اہل علاقہ کی طانب سے سب ٹھیک ہے کی ریپورٹ بھی دے دی گئی ہے وکار الحسن کا والد انعیت علی محنت مزدوری کرتا ہے مبینہ ملزم وکار الحسن کون ہے وکار الحسن کی معلومات روز نیوز پر وکار الحسن کا تعلق شیخ پورا کے علاقے قلعہ ستہ شاہ سے ہے میں ماما میرا پتر نیک میرا پتر مجلسہ پڑھنا رہا میرے پیر جمکے میرے کوتھا پڑھا لائے جاندہ رہا رہا میری دعائی میں لیا کے سوا کے پھر میرا پتر نیک میرا پتر کوئی حال نہیں 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 میرا پتر ہے چار اندیاں بیٹھیں جو اندے بیٹھیں میرا پتر ہو جائے نہیں آپ کو بتائیں کہ آپ وکار الحسن کی والدہ کی جو ان کا بیان ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہیں یہ آپ کو قبر بریک کر رہا ہے صرف روز نیوز روز نیوز آپ کو لمحہ با لمحہ اس حوالے سے بیٹھ کر رہا ہے وکار الحسن کی تمام تفصیلات حاصل کرنے والا بھی روز نیوز ہے اور خالد ورک ہمارے ساتھ ہیں شاکھ پورا سے جی خالد ورک سب مزید اس حوالے سے کیا تازہ تین اپڈیٹھ ہیں والدہ کا بیان سامنے آگیا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بے قصور ہے مزید اگاہ کریں کیوں بھائی اس کے بارے میں جو اہل علاقہ ہے ان کا بھی محقق سامنے آگیا ہے کہ وہ بلکل دھنا ہے اور اس کی بھی غیر قانونی سرکر میں ملافظ نہیں ہے اس کی والدہ بڑے بھائی اور اہل علاقہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ مزم نے آج تک جو ہے وہ کسی سے زیادتی نہیں کی اہل علاقہ کا عبدالخالق ورک اس حوالے سے تفصیلی طور پر ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ واقع چھوٹا نہیں ہے چار پانچ دن ہو گئے ہیں انوستگیشن ہو رہی ہے علاقہ مکینوں کو کیا کہنا ہے کیا بیگرانڈ ہے اس فیملی کا باپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کیا یہ خاندان کسی کسی قانونی کاروائی کی زمرے میں آ چکا ہے کیا یہ لوگ پہلے بھی تھانے اور کچھائری کو دیکھ چکے ہیں اس حوالے سے تفصیلی طور پر ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے جی بالکل جو اہل علاقہ ان کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ لوگوستہ بیس سال سے یہی پہ رہیش پذیر ہے اس کے پہلے یہ قلعہ ساشتہ میں رہیش پذیر سے جہاں سے یہ بیس سال قبل اس کے علیٹوں میں آگئے ہیں اور اب علیٹوں کے رہشوں کا کہنا ہے کہ اب تک نہ ان کے خلافز مقدمات درد ہوا ہے نہ کسی گیرکنونی سرگرمی میں یہ پورا خاندار ملوث ہوا ہے تو یہ موٹسیکل مکہنک ہے اور اس کا بات جو آئنایت ہے وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا محنت مزدوری کیا محنت مزدوری کرتا ہے محنت مزدوری کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کی جائے گا محنت مزدوری کے حوالے سے جو بیٹے بکاروں حضرت کی دکان ہے اسی دکان پر بیٹھتے ہیں یہ باپ بیٹا دونوں دی کتنے بہن بھائی ہیں یہ اور ایک گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں گھر میں یہ سات افراد ہیں جن میں ان کی والدہ والد ہے چار بھائی اور دو بینے ہیں جی اور اس کے جو بکاروں حضرت کی فیملی ہے اس کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے شاہوال ہیں جی اور یہ سارا جو ہے لوگ جو ہے وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو اہل جس طرح سے والدہ کا بیان سامنے آیا ہے کہ اہل علاقہ میں سے آپ کو کسی سے بات ہوئی ہو کوئی بیان سامنے آیا ہو اس حوالے سے اہل علاقہ کا بیان جو سامنے آیا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ اس کا گواہ میں ملاوظ نہیں آگی اہل علاقہ کا تو یہی کہنا ہے جی اچھا اگر خالق برک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے جو باقی جو چیزیں ہیں جس طرح سے عباس ہے عباس کہاں پر ہے عباس جو ہے جی مقارور حضرت کا برادرین لاہ ہے اس کی جو سیم ہے وہ یوز ہوئی ہے عباس کے ساتھ اس کا کونٹیکس اس ساتھ نے کیا ہے اس کا برادرین لاہ استعمال کر لیا ہے ابھی بکارو حضرت کی جو بیوی ہے بکارو حضرت کی جو بیوی ہے وہ اس حوالے سے بڑی ایک اہم پیشرفت ثابت ہو سکتی ہیں وہ کہاں پر ہیں اس وقت تو اور ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا گیا اپنے خوابن کو لکھ کر جب سے اس کی جو تصویریں میڈیا پر نشر ہوئی ہے تو تب سے وہ در کے مارے جو گئے وہ چکی ہیں اور ابھی تائزہ ترین جو اطلاعات کے انقابل کے اس کی بیوی سوڑی دیر بعد جو ہے وہ بھی میڈیا کے سامنے اپنا جو موقع وہ پیش کریں گی شکریہ عبدالخالق ورک اس سوالے سے اپلیٹ کرنے کے لئے مبینہ ملزم وقارو حسن کون وقارو حسن کی معلومات روز نیوز پر وقارو حسن کا تعلق شیخ پورا کے علاقے ایک علاقہ ستہ شاہ سے ہے وقارو حسن کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں وقارو حسن چار بیٹیوں کا باپ ہے بیٹا ایسا نہیں کر سکتا ملزم وقارو حسن کی والد کی گفتگو وقارو حسن محنت کر کے روزی کم آتا ہے بڑے بھائی کا بیان موٹروے زیادہ دی کیس کا ملزم وقارو حسن سیاہ کے مارل ٹاؤن تھانے میں پیش ہو کیا ملزم میں صحت جرم سنگار کیا اس سوالے سے مزید جانتر نے نمائے دے آزم باجوا سے جی آزم وزید تفصیلات کیا ہیں آگاہ کیچے گا جی بلکل گجلپرا موٹروے کیس میں اہم پیش رفت گیا وہ سامنے آگی ہے جیسے ہی کال وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا راجہ بشارت اور آئی جی پنجاب کی جانتر سے پریس کانفرنس میں دو ملزمار کو نمزد کیا گیا تھا ان کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرائے گیا تھا جس میں آبد علی اور وقارو حسن شامل ہیں تو اس حوالے سے آج صبح وقارو حسن نے سی اے مارڈل ٹون میں یہاں پر اپنی گرستاری دے دی ہے سی اے مارڈل ٹون کے باہر میں موجود ہو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر سی اے مارڈل ٹون کی جانت سے اس وقت مارڈل ٹون جو سی اے یہ خانہ ہے اس کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں کسی شخصوں بھی اندر آنے اور جانے کی اجازت نہیں ہے دوسرے جانے وقارو حسن نے یہاں پر اپنی گرستاری پیش کرتے ہوئے اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا اس واقعے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے اور وہ بلکل بے گناہ ہے البتہ اس کی جو ہے وہ آبد علی جو مرکزی ملزم ہے اس کے ساتھ اس کے مراسم ضرور تھے لیکن اس کا جو فون ہے سیل فون ہے وہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا اور اس کا سیل فون جو ہے اس کے برادر اللہ عباس کے جانب سے جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا اور جیو فنسنگ میں عباس کا اور اس کا جو نمبر تھا وقار الحسن کا وہ ٹریس ہوا جس کی بنا پر پولیس نے جو ہے اس موقع پر جو ہے وقار الحسن کو بھی جو ہے اس حوالے سے اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہر آیا گیا تھا پولیس کی جانب سے بھی لیکن دوسری جانب جو ہے اگر بات کی جائے اس افسوسنا واقعے کے حوالے سے تو اگر یہاں پر یہ بات کہی جا سکی ہے کہ پولیس کو ابھی تک کو خاطر کا کامیہ بھی جو ہے اس واقعے میں حاصل نہیں ہو سکی البتہ وقار الحسن نے خود اس حوالے سے جو ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس سی اے مورڈر ٹون میں سرنڈر کر دیا اور اپنی جو ہے وہ گرستاری دے دی ہے دوسرے جانب سی اے یہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ وقار الحسن سے مزید تفتیش کا سلسلہ جو جاری ہے اور وقار الحسن کو ناملوم حکام پر اس وقت منسکل کر دیا گیا ہے کسی شخص کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ سی اے یہ جو تھانا ہے یہاں پر اس کے اندر بھی کسی کو جانے کی اس وقت اجازت نہیں ہے دوسرے جانب اگر بات کی جائے پولیس کے حوالے سے تو پولیس کی جانب سے سی ٹی ڈی کی جانب سے جو ہے وہ کل چھاپے مارے گئے تھے اور سب سے پہلا چھاپا جو سی ٹی ڈی کی جانب سے بہاول نظر فورڈ عباس میں مارا گیا ہے جہاں پر جو ہے عبد علی موجود نہیں تھا بلکہ وہاں کا لوگوں کا رہشو کا یہ کہنا تھا کہ عبد یہاں سے تین سال پہلے یہ علاقہ جو ہے وہ چھوڑ کر جا چکا ہے دوسرا چھاپا جو ہے وہ چھانگا مانگا میں عبد علی کے جو والد ہیں اس کے دھر پر مارا گیا وہاں پر بھی عبد علی موجود نہیں تھا تیسرا چھاپا جو ہے وہ پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر شیخ پرہ جو کہ عبد علی کی رہائی تھی وہاں پر مارا گیا تو وہاں پر بھی عبد علی جو ہے وہ ایک گھنٹا قبل اپنا سیل فون آف کر کے فرار ہو چکا تھا البتہ پولیس اور سیٹی ڈی اور دیگر جو ادارے تھے انہوں نے ان کے قریبی رشتہ دار بلکہ خاص کر کے جو عبد علی ہیں ان کے بھائی کو گرستان کر لیے ملزم وقار الحسن اور عبد علی کی تصویر سرکاری طور پر جاری کی گئی تھی وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کی روز نیوز سے گفتگو دونوں کے فون کا جیو فینسنگ کے ذریعے ڈیٹا لیا گیا ہے صرف خون کے نمونوں پر تافت نہیں کر رہے تفتیش مصبت انداز میں جاری ہے پولیس مسلسل چھاپے مار ہی ہے وقار الحسن کی معلومات روز نیوز پر حاصل کر لی گئی ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے ملزم وقار الحسن عبد علی کی تصویر سرکاری طور پر جاری کی گئی تھی وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کی روز نیوز سے گفتگو دونوں کے فون کا جیو فائنسنگ کے ذریعے ڈیٹا لیا گیا ہے دیکھیں ہر ملزم اور ہر مجرم انکار کرتا ہے نواز شریف صاحب نے بھی انکار کیا حالانکہ چار سال جی آئی ٹیز بنی اعتصاب عدالت سپریم کورٹ ان کا فیصلہ لیکن وہ انکار کرتے ہیں آج بھی انکار کرتے ہیں اسی طریقے سے ہر ملزم ہر مجرم انکار تو کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اس کو ٹریس کیا گیا ہے اس کو جو ملزم بنایا گیا ہے یہ پراپر تین دن کی جدید سائنسی اسلوک کے اوپر انویسٹیگیشن کے بعد جیو فینسنگ کر کے اس کے عابد کے موبائل کی اس کے بعد اس کو ٹریس کیا گیا تھا اور اس کو جناب نومینیٹ کیا گیا تھا اب اس کے لئے چہرہ کار نہیں تھا کہ یہ کہیں ضائع بائے جاتا ہے کیونکہ پولیس کی اٹھائیس ٹیمیں ان کے پورے خندانوں کو عابد کے خندان کو اس کے خندان کو پورے پنجاب میں جہاں جہاں پہ رہائش پذیر ہیں وہ پوری پولیس جہاں بڑا ایکٹیولی ان کو جناب داکت کر رہی ہے تو اس کے پاس اب چہرہ کار نہیں تھا اب اس نے آ کے کہا کہ جناب میرا سالہ آباد جو ہے وہ موبائل یوز کرتا تھا جو جیو فینسنگ کے ذریعے سے ٹریس ہوا تو یہ اب ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اور انشاءاللہ انویسٹیگیشن مزیر اللہ پنجاب صدار اسمار مزیر صاحب کی قیادت میں بلکل ٹھیک ڈائریکشن پہ جا رہی ہے اور جلد انشاءاللہ یہ مجرم جناب پولیس کے چینجے میں ہوگے قانون کے مطابق ہی دینی ہے جو ملک کا قانون ہے اس کے مطابق اب دیکھیں نا یہی عابد ہے کہ جو جون دو ہزار تیرہ کے اندر ایک گھر کے اندر گھس کے اپنے چار بندوں کے ساتھ مل کے ایک بیوی اور ایک خاتون اور اس کی بیٹی کو اس کے خواب کے سامنے اس سے جناب ویپ کیا اور یہ شباز شریف صاحب کا دور تھا اور وہ چھے مہینے بعد دسمبر دو ہزار تیرہ میں باعثت بڑی ہو جاتا ہے عدالت سے اور پھر اس کے اس کیس کی جو فرانزک لیب ریپورٹ آنی تھی وہ مارچ دو ہزار چودہ میں آیا تقریباً کوئی دس مہینوں بعد لیکن دوسری طرف یہ کیس ہے کہ تین دن کے اندر آپ کے ڈی این اے میچنگ فرانزک سائنس ایجنسی کی ریپورٹنگ سارے معاملات جیو فینسنگ ٹھیک ہے جی ڈی این اے میچنگ ڈی این اے ٹیسٹنگ ہاتھ چیز کیوں کہ وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب اور ہماری تحریک انصاف کی حکومت وہ ون پرسنٹ بھی اس ایشو کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی بلکل اس حوالے سے جناب لمحہ بلمحہ جناب وہ اس کیس سے مطلقہ رہے ہیں اور پنجاب حکومت بھی اور پنجاب پولیس جو لیڈرشپ تھی وہ ون پرسنٹ بھی اس ایشو کے کوئی سستی کو تاہی ناہلی یا اوپرداش کرنے کو تیار نہیں تھی تو اب دعا کریں اللہ پاک کرم کریں انشاءاللہ باقی چیزیں بھی ساٹھوں موٹر و زیادتی کیس میں مبینہ مولزی معابد علی آخر کون ہے مولزی معابد مریخ کی اہم معلومات روز نیوز نے حاصل کر لی ہیں مولزی معابد کا تعلق تحصیل فوڈ آباد کے علاقے شہباز مولزی معابد مریخ کے گھر کے فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے یہ فوٹیجاب دیکھ سکتے ہیں صرف روز نیوز کی سکرین پر اور مولزی کے خلاف زیادتی اور چوری کے سات مقدمات بھی درج ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مقدمات کھچی والا فوٹ آباس اور فوٹ آباد اور فقیر والی پولیس تیسٹر میں درج ہیں اس کے ساتھ ساتھ مولزی معابد مریخ کا والد اکبر علیر خیدی باری کرتا تھا اہلِ علاقہ بے مولزیم عابد ملیخ کے خاندان کو علاقہ بدر کر دیا اور اہلِ علاقہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مولزیم عابد اور ان کے رشتہ داروں نے علاقہ کا آمن خراب کیا ہے جمیل انجم ہمارے ساتھ ہیں جمیل انجم ہماری نمائندے وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل انجم یہ سوالے سے مزید اگاہ کیجئے جی مطلبہ دیا کہ اچھو مرکتی ملزیم افضلی ملی جو ہے تصیب فوٹاباز کے نوائی گوھن دو سو ساٹھ اے چار سرے اشیاء ملزیم عابد علی ملی نے اس سے قبل دوہزار تیرہ میں جو ٹکیٹی کے جران ماں بیٹی کو زیادتاً شنبنایا تھا اس کے علاقہ ملزیم چوری ٹکیٹی اور زددست کے مددر مقدمات میں تھانہ فوٹاباز کچی والا سکی والے میں بھی مطلوب ہے ملزیم جائدات کے تنازہ میں اپنی دہن کو بھی قدرتا چکا ہے اس کے علاوہ دوہزار تیرہ میں سکیٹی کے جران ماں بیٹی سے اتماعی دیاتے کی واقع میں ملوث تھا ملزیم نے اپنے چار ساسی جمعرہ یہ واقع کی تھی چھ مال پر کے دیرے سواد رہنے کے بعد ملزیموں نے دراد مقاقر مددی سے صلح کر لی تھی بدرامی کے دار سے متاثرہ خاندان بھی وہ علاقہ شور گیا تھا جبکہ اہل علاقے دباؤ بار ملزیم آبت اور اس کی فیملی نے آرکہ شور گیا تھا ملزیم کا خاندان بھی رہن میں ملوث ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کو بھی قدرتا چکے ہیں ملزیم ایک بیٹی کا باپ ہے جبکہ اس نے قسام کی شادی کی تھی میں نے جب اس کے گاؤں کا عبیرت کیا جویل انجوم کس کی پسند کی شادی ہے ہمارے ناظرین جانا چاہیں گے کس کے پسند کی شادی ہے میں نے جب اس کے گاؤں کا عبیرت کیا انجوم ساتھ رہیے گا عبدالخالق ورک کے تب جانا ہے نمائندہ شاکو پورا ہے جو ہمیں تمام تا تفصیلات پراہم کر رہے ہیں وقار الحسن کے حوالے سے وقار کے بارے میں مزید جانتے ہیں عبدالخالق ورک سے جی عبدالخالق ورک مزید کیا تازہ ترین ہے آپ کے پاس جی بالکل تازہ ترین طلاع کے مطابق ملزم وقار الحسن کا سالہ ہے اب بات اس کے ملزم وقار الحسن کے سن ملزم وقار الحسن کے مطابق میرا سالہ جو اور میرا سوسر جا وہ میری اکمہ جو وہ استعمال کر رہا تھا تو اب تازہ ترین صورتحال ہے کہ تیسرا نام سامنے عباس کا بھی آگیا ہے پولیس کی جو ٹیمے شاپمہ ٹیمے ہیں وہ تشکیل دے دی گئے ہیں اور اس کے جو مبینہ دور پر ساتھی ملزم عباس ہے اس کی گرفتاری کے لیے جو ہے شاپے مارے جا رہے ہیں گرفتاری کے لیے شاپے مارے جا رہے ہیں کہاں سے جو ہے وہ پہلے ہی بتائیے گا کہ جس طرح سے مقدمات درج ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں گھر میں جو ہے وہ بالڈا کا بیان تو سامنے آگیا ہے کوئی بہن بھائی آگے آیا ہے یا نہیں اس حوالے سے جی اس کے بھائی مچھاکہ جو بیان ہے وہ آگیا سامنے اس کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے بھائی کے اوپر آئیتا نہاں کو مقدمات درج ہوا ہے نہاں وہ کسی گھرک میں سرکرمی میں رفض پایا گیا ہے جی جیمی لنجم کی طرف آپ جاتے ہیں فقیر والے سے جو ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں مزید اس حوالے سے اپڈیٹ کی جائے گا کہ عابد ملی کا کریکٹر کیسا ہے اہلِ علاقہ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور عابد ملی جو ہے اس کی جو بی بی ہے وہ کہاں پر ہیں اور اس وقت اس کو ٹریس کیا گیا ہے یا نہیں ٹریس کیا کیا اور کتنے مقدمات رہے ہیں وہ متعلقہ تھانے میں درج ہیں عابد ملی کی حوالے سے اچھے یہ بتائیے گا کہ جیسے عابد پر پہلے دو ہزار تیرہ میں بھی زیادتی کا اجزام لگ چکا ہے تو کیا وقار الحسن پہ بھی ایسا کوئی اس سے پہلے کیس ہوا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ عابد کے اہلِ علاقہ کے جو چیئرمن ہیں جو وہاں کے نوٹیبرز ہیں اور جن کی بات جو ہے وہ پورا علاقہ سنتا ہے انہوں نے عابد ملی کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں پونسل کا چیئرمن ہوں اور میرے ہی گاؤں کا یہ لڑکا تھا عابد علی جو کہ پہلے بھی کریمینل تھا پندرہ سولہ دوزار تیرہ میں اس نے ایک ایسے ہی وقوعات کیا تھا جو ماں اور بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس میں ان کی صلاح وغیرہ ہوئی تھی اور باقی دو ہیں تھانوں کھچی والا فوڑا باس ہرون آباد میں بھی اس کے ایف آئی آر ہیں لیکن کوئی ان پہ کوئی سختی نہیں کی گئی ان کو پکڑا نہیں گیا اس لئے وہ کریمینل بنتا گیا آج اس نے لہور با لوا کیا ہے تو ہماری تو اپیل ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور پھانسی پر لٹکایا جائے کریمینل ریکارڈ کا بندہ تھا یہاں سے علاقہ بھی اس سے کافی تانگ تھا تو اس وجہ سے یہاں سے ان کو علاقہ بدر بھی کر دیا گیا تو وہ یہاں سے چلے گئے دو سطرہ میں تو اس کے کافی کریمینل ریکارڈ ہیں اپنا چوریاں بھی ہیں اس کے زناکے بھی اس پہ ہیں مختلف حیفہ آپ نے گفتگو سنی کے وہاں اس علاقے کے چیرمن نے جو ہے وہ عابد ملی کے بارے میں کیا بات کی ہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کیا گیا ایسا ہے ویروز نیوز آپ کو اس حوالے سے لمحہ با لمحہ آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے مزید جانگتے ہیں محمد جمیل انجم سے جو کہ نمائندہ فقید والی ہیں مزید کیا تازہ ہے آپ کے پاس اپڈیٹ کیجئے گا جی اس سے پہلے میں آپ کو اپتا تھا جنروں کے یہ جو عابدانی ملی ہے اس سے پہلے دی دوستو ساکھ ہے چامے دنیوز نیوز کی بیٹی کو بھی زبردستی واشروہ میں بند کرتے اس سے جنسی زیادی کا چکا ہے جبکہ اس کے علاوہ مختلف لوگوں سے جنوروں کی چوری اور راہدانی اور دیکریٹی میں ملوکت رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو شکریہ جو ہے جو میل انجم ہمیں اس حوالے سے اس حوالے سے تفصیلات دینے کے لئے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وکارو حرسن کی معلومات اور عابد ملے کی معلومات جو ہے اس حوالے سے اس کیس کی تمام تر معلومات جو ہے وہ روزنیز آپ کو سب سے پہلے بریک کر رہا ہے اور اس وقت بریکنگ یہ ہے کہ وکارو حرسن کی والدہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور اس کی طرح سے یہ رہا گیا ہے کہ وکارو حرسن چار بیٹیوں کا باپ ہے بیٹا جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا ملزم وکارو حرسن کی والدہ نے گفتگو کی ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویڈ سپرین میں کتنی بیپرسی کا اظہار کر رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں اب تحقیقات چکوں گی اس سے پتہ چلے گا کہ واقعے میں یہ ملزم ہے یا نہیں اور بڑے مظلوم جو ہے وہ ان کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں یہ تو تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا کہ جرم ماخر کس کا ہے رہنمان اونڈی کے ایسا نقبال نے کہایا کہ جرائم جو ہے وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں کئی ممالک میں نہایت صفاکانہ جرائم بھی ہوتے ہیں مظلوم کی دادرسی کی بجائے اونگلیاں نہیں اٹھائی جاتی ظلم کا نشانہ بننے والے کا مذاکر سے ملک میں نہیں اڑایا جاتا ایسا نقبال نے مزید کہا کہ نہ اہل حکمران ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں پنجاب و عمران خان کی ہر دھرمی کا نشانہ بن چکا ہے مزید کہا کہ موٹوے پر خاتم سے زیادہ دی کا واقعہ کامل مضمت ہے اس حکومت میں انگلی مجرم پر نہیں بلکہ خاتم پر اٹھی ہے فیاض الحسن چوہان کا احسن اقبال کی پریس کانفرنس پر عدی عمل عرصتو دلقراش واقع پر بھی سیاسی بیان بازی سے باز نہیں آئے ان کا مزید کہنا تھا کہ بے حسی کا تانہ دینے والے سانحہ مارڈر چاؤن بھول گئے دن دہاڑے گنڈا گردی کے ذمہ داران آج تک نہیں پکڑے گئے نون لیگ چودہ افراد کے قاتلوں کو سزا نہیں دے سکی سانحہ مارڈر چاؤن پر کسی کو مصطافی ہونے کی جرت نہیں ہوئی سانحہ مارڈر چاؤن میں ملوث ڈی آئی جی کو پرکشش احدوں سے نوازا گیا فیاض الحسن چوہان کا احسن اقبال کی پریس کانفرنس پر رد عمل ارستو درقراش واقعے پر بھی سیاسی بیان بازی سے باز نہیں آئے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ بے حسی کا تانہ دینے والے سانحہ مارڈر چاؤن بھول گئے دن دہاڑے گنڈا گردی کے ذمہ داران آج تک نہیں پکڑے گئے نون لیگ چودہ افراد کے قاتلوں کو سزا نہیں دے سکی سانحہ مارڈر چاؤن پر کسی کو مصطافی ہونے کی جرت نہیں ہوئی سانحہ مارڈر چاؤن میں ملویس ڈی آئی جی کو پرکشش عہدوں سے نوازا گیا اب بات کرتے ہیں گراچی کے راکے لیاری کی تو لیاری میں دو مرضہ امارت گر گئی ہے ملوی سے دو لاشن نکال لی گئی ہیں دس زخمیوں کو بھی نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا کیا ہے کاروں نے مواقع پر پہنچ کر ملبہ ہٹایا اور دو افراد کی لاشنے نکالیں دس زخمیوں کو بھی نکالا کیا کہ میشنر کراچی سوہیل راچپوت نے کہا کہ سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ پولیس کی جانب سے تفتیش جاری ہے بلڈنگ کا بکیہ حصہ ہے وہ بھی خاصا کمزور ہے تو اس کے لیے بھی بلڈنگ اٹرول آتھارٹی کی مدد سے اس کو بھی اس کو بھی ہم فوری انگامی بنیادوں پر خالی کرا کے اور جہاں جہاں بلڈنگ اتنی کمزور ہے کہ گر سکتے اس کو ہم ڈیمالیج بھی کروا رہے ہیں کچھ مجھے بتایا گیا ہے یہاں ابھی بھی کچھ غیر خانونی بلڈنگ کی تعمیرات کا سلسلہ اس علاقے میں جاری ہے تو میں نے ڈی سی صاحب کو کہا ہے کہ وہ فوراں اس کا سروے کر کے جہاں جہاں پہ ایسی تعمیرات ہو رہی ہیں ان پہ غیر قانونی تعمیرات پہ قانونی کاروائی کریں اور اگر ان پہ ایف آئی آر متعلقہ جو سیکشن ایسن بلڈنگ کنٹرول ایک کے اتھے تحت ایف آئی آر بھی کٹی جائیں ہماری ریسکیو ٹیم نے اس کو پوری اچھی طرح سرچ کیا ہے جو کی ایم سی کی اربن ریسکیو انڈ رسپونس ٹیم تھی وہ فوراں یہاں پہنچ گئی تھی تو ان کے پاس جو آلات ہیں اس کی مدد سے پورا سروے کر لیا ہے تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اندر کوئی اور زخمی یا خدا نہ خواستہ کوئی ڈیڈ باڈی موجود ہو کراچی کے علاقے لیاری میں دو منزلہ امارت گر گئی ملوے سے دو لاشیں اور دس زخمیوں کو نکال لیا گیا ہے اور مخدوش امارت کا گرنے کا افسوسنا باقیہ لیاری تانگاز چند کے قریب پیش آئے مزید جان لیتے ہیں لیاقت مقل سے لیاقت مقل سوالات بھی ختم ہو چکے ہیں اس وقت سے سہوہیل راجپوت کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ اپریشن سرچ اپریشن کر لیا گیا ہے پولیس کی جانے سے تفتیش جاری ہے کیا تفتیش کی جاری ہے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے یہ جو بلڈنگ گری ہے کیونکہ صبح کے ٹائم تھی یہ ایک گودامتہ اس کے اوپر اس طرح بنید یہ جو مزدور بکارے سہوہے تھے جو اس میں دو مزدور حلاق ہوئے ہیں اس میں دفت زخمی ہوئے ہیں پولیس کو یہ تمشن کراچی وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اس کے تفتیش کرے گی ایسی کوئی کیونکہ اس کا بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے طے اس کا جائزہ لینا چاہیے تھا پولیس اس کا مقدمہ درد کر سکتی ہے لیکن کراچی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی نگلیسی ہے ان کے افسران کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کریں گے نہیں اور اس کے ساتھ بلڈنگ بنا رہے تھے وہاں شاور چل رہا تھا اس کے خلاف ٹھیکے دار کے خلاف جو ہے پولیس مقدمہ درد کر لے گی اور اس کو گرفتار کر لے گی بقایا جو نگلیسی ہے یہ اس طرح کی بلڈنگیں جو بنی ہوئی ہیں جو ناکس مٹیریل یوز کیا جاتا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے وہ کمیشنر کراچی ہو یا کوئی بھی آثورٹی کرنے کے لیے ٹیار نہیں اب یہ ٹھیکے دار کے خلاف یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے معتادی دیسی امارتیں ہیں جو گرتی رہی ہیں پھر ٹھیکے داروں پہ بات آتی ہے پھر اس کے آنرل پہ بات آتی ہے پھر ناکس مٹیریل پہ بات آتی ہے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے واقعات میں کوئی گرتاری عمل میں لائی گئی ہے یا نہیں لائی گئی یا اس بیلڈنگ کا جو ٹھیکے دار ہے وہ کہاں پر ہے دیکھیں جی اس کا جو ٹھیکے دار تھا وہ مزدوروں کو لگا کر وہ وہاں سے جب بیلڈنگ یہ ایک کلیپس ہوئی ہے اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا لیکن میں یہ بتاتا جاؤں کہ شہر کے اندر یہ اس حال کے اندر پانچویں بیلڈنگ ہے جو گری ہے اس سے پہلے جو ہے ریزویا کے اندر بیلڈنگ گری جس میں ستائی سے زیادہ افراد جو ہے ہلاک ہوئے تھے پھر اس کے بعد رنچول لائن میں ایک امارت گری اور اس کے اندر جانے تو بچ گئے لیکن مال سب کا تباہ برباد ہو گیا گاڑی پوری بیلڈنگ بے کلیپس ہوگی اس کے بعد پھر لیاری میں پھر بیلڈنگ گری اس کے اندر بھی متعدد افراد جو ہے ہلاک ہوئے اب جو اللہ والی گری بیلڈنگ اس میں چار افراد ہلاک ہوئے اس کے اندر بھی دو افراد ہلاک ہو گئے تھکے دار کوئی گرفتار نہیں ہوا کسی کے اقلاف کوئی کاروائی نہیں کی گی نہ سندھ بیلڈنگ کانٹرول راستاری کی طرف سے نہ سندھ حکومت کی طرف سے اب بھی لیاکر جنگل یہ بتاتی جگہ کہ اب بھی جو ہے وہ دوبارہ کسی بیلڈنگ کے گرنے کا انتظار کیا جائے گا یا انتظام یا حرکت میں آ کر کسی طرف جو ہے وہ کاروائی دے کر جا رہی ہے یا نہیں یا پھر سے انتظار کیا جائے گا کہ کتنی جانے جاتی اس حلسلے میں دیکھیں جی یہاں بے حسی بہت زیادہ ہے انتظار کئی مرنے کا کئی لوگوں کا انتظار کیا جائے گا جب تک یہ شہر کے اندر سن بیلڈنگ گرڈ اور آرثارٹی کے اندر سے کریس لوگوں کو پارگ نہیں کیا جاتا جب تک ریولیشن کے تحت بننے والی بیلڈنگوں کی اجازت جن کی دی جاتی ہے اور بغیر اجازت کے بننے والی بیلڈنگوں کو بھی نہیں دیکھا جائے گا تو یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا روز لوگ مریں گے روز بیلڈنگیں گریں گی اور کچھ نہیں ہوگا اس شہر کے اندر اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں ہر آدمی پیسے کماتا ہے آگے پیسے دیتا ہے جو اس کا پہلے ایک ڈیریکٹر تھا اس کے خلاف ایتر صاحب عدالت نے جو ہے نیب نے کاروائی تھی لیکن وہ جو سن بیلڈنگ اور آرثارٹی کا تھا وہ چیئرمن وہ فرار ہو گیا وہ اس کینیڈا چلا گیا اسی طرح جو چیئرمن آئے وہ ان کو اٹھا دیا گیا لیکن جو کرپٹ مافیا ہے نیچے وہ کرپشن کر رہا ہے لیکن کوئی بھی اس کی ریگولیٹی آثارٹی نہیں ہے شہر کے اندر یہ بیلڈنگیں گرتی رہیں گی ہم اسی طرح کور کرتے رہیں گے اس طرح لوگ اپنی مہیتیں اٹھاتے رہیں گے ان کو دفن کرتے رہیں گے لیکن یہاں جو کرپٹ مافیا ان کے کانوں پر جھون تک نہیں رہی گی کیونکہ اس وقت صورتحال بڑی خراب ہے شہر کراچی جو ہے جس میں لاکھوں بیلڈنگیں جو ہے بنی ہوئی ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں بیلڈنگ ہیں اور اس میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں اللہ نہ کرے اگر کچھ زلزلہ آ گیا زیادہ تو اس کے اندر بھی لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان کی جانے جانے کا خطرہ ہے اور یہ بیلڈنگیں ویسے ہی خطرناک ہیں کیونکہ ساتھ جو بھی بیلڈنگ بناتا ہے اور دوسری بیلڈنگ گرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے اور اللہ اللہ ٹون کے اندر تو یہ حالت ہے کہ وہاں بلاکوں کے اوپر جو ہے تین تین چار چار منگرہ مارتے بن گئی ہیں چند بیلڈنگ اور کنٹرول آتھانٹی بات میں کہہ دی یہ کتھیل کا مدان تھا یہ چینہ کٹنگ دی ان کا یہ جواب آتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے خلاف کاروائی نہیں کی گی اور ایسٹری جس نے لیز دی ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گی جس نے وہ پلانٹ بیٹا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گی کوئی کاروائی ہے بیتہ کمر میں نہیں لائی گئی بہت شکریہ لیاقت مغل اس حوالے سے بیٹ کرنے کے لیے حمزہ شہباز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا مریم مرنگزیب کہتی ہیں تین روز سے شدید بخار ہے انہیں اسپتال منتقل کیا جائے حمزہ شہباز کے علاج کی تمام قانونی ذمہ داریاں پوری کی جائیں حمزہ کے کرونا ٹیسٹ کی ختمی رپورٹ نہیں ملی جیل حکام تیجمال مسلم لگنون مریم مرنگزیب نے ٹوئیٹر پیغام میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حمزہ شہباز کے علاج کے تمام قانونی ذمہ داریاں پوری کی جائیں لاپرواہی سے صحت خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے جیل حکام کا کہنا ہے کہ کورٹ لگ پر جیل میں حمزہ شہباز کو کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کی حتمی رپورٹ موصول نہیں ہوئی جو ہی جیل حکام کو رپورٹ موصول ہوگی حمزہ شہباز کو کرنٹینہ کر دیا جائے گا نیپ کے ملزم پہلے بھی بی کلاس میں رہتے ہیں جیل حکام کے مطابق حمزہ شہباز سے جیل سے روٹین روٹین میں عدالتیں عدالتوں میں پیشی کے لیے جاتے رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں جیل کے بجائے عدالتی آہاتے میں کرونا وائرس نے متاثر کیا ہو حمزہ شہباز کا کھانا بھی گھر سے آتا ہے جو ہی حمزہ شہباز کو دوبارہ بخال کی شکایت ہوئی تو کرنٹینہ کر دیا جائے گا ہر سپتال بھی منتقل کیا جائے گا دوسری جانب شہباز شریف نے کہا ہے کہ میرے بیٹے حمزہ کو جیل میں کرونا وائرس ہو گیا ہے حمزہ مشرف دور کے بعد نیپ عمران خان جوڑ کا سامنا کر رہے ہیں حمزہ کی جل سے ہتیابی کے لیے خصوصی دعا کی درخواست بھی کی گئی ہے شہباز شریف کی جانب سے ان کا ٹوئٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے حمزہ کو جیل میں کرونا وائرس ہو گیا ہے اور حمزہ مشرف دور کے بعد سے نیپ عمران گٹھ جوڑ کا سامنا کر رہے ہیں حمزہ کی جل سے ہتیابی کے لیے خصوصی دعا کی درخواست بھی کی ہے ملک میں کرونا کا زور ٹوٹ گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے چھے افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں ملک پھر میں کرونا سے مجموعی اموات کی تعداد چھے ہزار تین سو نواسی ہو گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے پانچ سو چبیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک پھر میں کرونا مریضوں کی تعداد تین لاکھ ایک ہزار چاہ سو اکیاسی ہو گئی ہے کرونا کے دو لاکھ نواسی 2429 مریض سے ہتیاب ہو گئے ملک پھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد پانچ ہزار چھے سو تہتر ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا دم توڑنے لگا ہے چھاویز گھنٹوں میں مزید چھے افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں اموات کی مجموعی تعداد چھے ہزار سات سو نواسی ہو گئی ہے اب تک مجموعی طور پر تین لاکھ ایک ہزار چھاس سو اکیاسی شہری متاثر ہوئے ہیں کرونا کا پھیلاؤ مزید کم صورتحال مزید بہتری میں آ گئی ہے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدھا دشمار کے مطابق 24 گھنٹے میں پانچ سو چھبیس مریض ریپورٹ ہوئے ملک پھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد پانچ ہزار چھے سو تہتر رہ گئی سین میں ایک لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو اسی پنجاب میں ستانمہ ہزار چھے سو نواسی خیبر پختونخواہ میں چھتیس ہزار نو سو بیتاریس اور بلوچستان میں تیرہ ہزار چاسو تراسی مریض سامنے آ چکے ہیں اسلام آباد میں پندرہ ہزار نو سو ایک گلکت پلتستان میں تین ہزار ایک سو چھے آنوے اور آزار کشمیر میں چوبیس سو افراد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں انسی او سی کے مطابق ملک پھر میں دو لاکھ انانوے ہزار چاسو انتیس افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں ایکٹیو کیسز کی تعداد پانچ ہزار چھے سو تیہتر رہ گئی پانچ سو چونتیس افراد کی حالت اب تک تشویشناک ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتیس ہزار چاسو گیارہ ٹیسٹ ہوئے جس کے بعد ٹیسٹوں کی مجموعی تعداد انتیس لاکھ انتالیس ہزار ساتسو نوے ہو چکی ہے دوزی جانے پاکستان نے کنٹرول لائن پر برائش سیل فائرنگ کے نتیجے میں ایک بچی شہید اور چار شہریوں کو زخمی ہونے پر بھارتی ناظر مرمول کو دفتر خارش اطلب کر کے شدید اہتر جارچ کیا ہے مودی سرکار باز نہ آئی بھارتی فوج نے پھر کنٹرول لائن پر اشتیال انگیزی کی تتہ پانی اور رکھ چکری سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی گئی ہے ایس پی آر کا بتانا ہے کہ بھارتی فوج نے جان بوچ کر بھارتی ہتھیاروں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جس کی ذات میں آکر گیارہ سرہ لڑکی شہید اور چار شہری زخمی ہو گئے شدید زخمی ہونے والوں میں ایک پجیتر سالہ خاتون اور دو ماسوم بچے بھی شامل پاک فوج نے دشمن کو پھرپور مو توڑ جواب دیا ہے بھارتی چیک پوشنوں کو نشانہ بنایا گیا اور سیس فائر ماردے کی خلاف فرسی پر پاکستان نے بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے بھارتی ناظر مرمور کو دفتر خارش طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا خالیہ سیلاوی بارشوں نے سن کے میرپور خاص ٹیوین میں تباہی مچا دی دو لاکھ اکر پر کھڑی فصلے تباہ ہو گئی پی ڈی اے میں کے مطابق چہہ ہزار بستیاں اجڑ گئی اور متاثرین کا کوئی پورسانے حال نہیں فصلے اگاہ کر دوسروں کا پیٹ بھرنے والے آج خود ایک وقت کی روٹی کے منتظر مرپور خاص میں سیلاو نے تباہی مچا دی علاقے کے لاکھوں سیلاو متاثرین خاندان کی ہے ہزار بستیاں اجڑ گئے ہیں اور لوگ بے کسی اور بے بسی کی حالت میں سڑک پر پڑے ہیں لاکھوں اکرز پر کھڑی ذری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور جانور مر چکے ہیں کاشت کار برباد ہو گئے فصلے اگاہ کر دوسروں کا پیٹ بھرنے والے آج خود ایک وقت کی روٹی کے منتظر ہیں پینے کے لئے فراہم کیے جانے والے پانی کا رنگ انتظامیہ کا گودلہ پنج ظاہر کر دیتا ہے بے کسی کے بارے سوال کیا تو مقامی انتظامیہ بھی اپنی بے بسی ظاہر کرنے لگی قدرتی آفت کے شکار یہ بے بس لوگ اب انسانی بے کسی بے حصی کا شکار ہو چکے ہیں متاثرین منتظر ہیں کہ کب متعلقہ سرکاری ادارے اور ان جی اوز ان کی دادرسی کو پہنچیں گے دوسری جانے مونسون کی بارش کے بعد حیدرباد شہر کے بیستری لاکھوں میں صحت اور صفائی کھناک کے سنتظامات اور طاف ان کے باعث گیسٹرو ٹائفرڈ ملیریہ جس سے امراض پھیل رہے ہیں جس کے باعث بچے زیادہ متاثر ہیں اس بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں آشک حسین مونسون کی بارش کے بعد حیدرباد شہر کے بیشتر علاقوں میں صحت اور صفائی کے ناکس انتظامات اور طاف ان کے باعث گیسٹرو ٹائفرڈ اور ملیریہ جیسے امراض پھیل رہے ہیں وبائی امراض سے بچے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کچھرا بچھرا بھی نہیں اٹھرا کچھرا نیچے گندگیگی کے دھیر اس کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں بیماریوں میں اضافہ ہو گیا ہے انفیکشن ڈیزیز کے ماہے ڈاکٹر صدف اکبر کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور وبائی امراض سے بچنے کے لیے شہری صفائی کا خاص خیال لکھیں ہر یہ مونسون کی بارش کے بعد ابھی بہت ساری علاقوں میں گلی محلوں میں بارش کا پانی موجود ہے بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ سی برنج موٹر اور کچھرے کی موجودی ہے اسے مل کر ایک ایسا پورا لودہ محل بنا رہے ہیں جس میں مقلب اتسام کے وبائی امراض ہیں رہے ہیں جس میں گیسٹرو انٹرنسلنٹ ڈیزیز کے مقلب بیماریاں جس میں ہیزہ ٹائپوائٹ کالرہ ہیپاڈائیٹس گلے کے مقلب امراض اور بارش کی پانی کی وجہ سے مچھر و مچھوں کی بھی شہر کے نجی و سرکاری اسپطالوں میں بھی وبائی امراض سے متاثر سیکڑوں مریض لائے جا رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز ہیدرباد سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیا عدالتی سال پی چودہ ستمبر سے شروع ہوگا عدالتی سال کی تقریب کورٹ ون میں ہوگی سپریم کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاؤز لسٹ اور ججز روز نم بھی جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ میں پیر کو نیا عدالتی سال کی تقریب کمرہ عدالت ایک میں ہوگی پرنسپل سیٹ اسلام آباد کے لیے آئندہ ہفتے کی کاؤز لسٹ اور ججز روز نم کے مطابق آٹھ بنچز مقدمات کی سماعت کریں گے بنچ نمبر ایک چیف جسٹس گلزار احمد اور جسٹس ایجاز ایکسن پر مشتمل ہوگا بنچ دو میں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس یہیہ آفریدی شامل بنچ تین جسٹس عمر اطابندیال اور جسٹس منیب اکتر پر مشتمل ہوگا بنچ چار میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان شامل بنچ پانچ میں جسٹس نقبول باکر اور جسٹس منصور علی نقبول پر مشتمل ہوگا بنچ آرٹ میں جسٹس سجاد علی اور جسٹس قاضی محمد امین شامل ہوں گے چارمن نیب کی جانب سے افسران کی تقرری سے متعلق اسخد نوٹس اور دہشت گردی میں ملویس ملزمان کی اپیلو سے متعلق کیس کی سماعت منگل کو ہوگی زلہ دادوں دل کا دورہ پڑھنے سے کراچے میں انتقال کر کے علامہ زمیر اختنقوی کو رات کے نیجی ہزپتال منتقل کیا گیا تھا زمیر اختنقوی کے پرشنل اسسسٹنٹ نے دستیق کی ہے کہ علامہ کا انتقال خرکت کلب بند ہونے کے باعث ہوا ہے علامہ زمیر اختنقوی کراچے کے نیجی لکھنو میں پیدا ہوئے اور انیس سو ستاسک میں نکل مکانی کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں سکورت تختیار کی فازرپور میں کپاس کی چنائی شروع کارٹن فیکٹری چل گئی کاشتاروں کے خوشحال کے دن لوٹ آئے ہیں ڈیڈی دل تو کبھی بارش تو کبھی نہری پانی کی قلت کے بعد بلاقر کپاس کی فصل تیار ہو گئی ہے فصل کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز آسم چاہدری سے بادلہ مر رہے اس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہے دوسری جانب جو کارٹن فیکٹری ہیں وہ بھی چالو ہو چکی ہیں وہاں پر بھی خرید و فروغز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے تاہم کسانوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ نیری پانی جو ششمائی دیا جا رہا ہے اسے سالانہ کیا جائے کیونکہ یہاں کی جو ستر فیصد سے زائد آبادی ہے وہ زیرات پر ہے انہوں نے مزید پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی سلیمان کے نشیبی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں تاکہ جو فصلات سلاب سے متاثر ہوتی ہے ان کو محفوظ بنایا جا سکے جی اس بلیتن سے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید کیسے بھی خبر کی تصیل کے لئے وزید کیجئے ہماری ویبس روز نیوز ڈاٹ کم ڈاٹ پی ک اور دیکھتے رہی روز نیوز